بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے کرم سے ہنستے مسکراتے ہوں گے خوش و قرم ہوں گے اور اللہ آپ کو ہمیشہ ایسا ہی رکھیں آمین سب آمین تو آج اس گرمی کی دوپہر میں ہم بنا رہے ہیں مزیدار سی مکس دال اور چاون تو کیونکہ سادہ سادہ کھانا جو ہوتا ہے گرمی کے موسم میں وہ ٹھیک ہوتا ہے صحت کے لیے تو آج ہم بہت ہی سادہ سا اور جھٹ پٹ سا تیار ہونے والا کھانا بنائیں گے تو اس کے لیے ہمیں پہلے ہم دال تیار کر رہتی ہیں اور پھر بعد میں چابلوں کے بارے میں بتاؤں گی تو دال جو ہے وہ ہم نے تین دالیں لے لی ہیں ماش کی دال مونگ کی دال اور مسور کی دال یہ تینوں دھولی ہوئی دالیں ہیں جن کو ہم نے صاف کر لیا ہے اور پھر اب اس کو دھو کر بھگونا ہے ہم نے لیکن قوانٹیٹی میں یہ ہے کہ ماش کی دال ہم نے بلکل تھوڑی سے لی ہے اور مسور اور مونگ کی دال جو ہے وہ برابر ہی لے لی ہے تو ہم نے اس کو صاف کر لیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس انگریڈینس میں جو ہے وہ پیاس چماٹر اور لسن جو موجود ہیں لسن کو ہم نے چوب کر لیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میں لسن چوب کیوں کرتی ہوں کیونکہ یہ اپنے ذائقے میں پھر بےمثال ہو جاتا ہے حفاظیت بھی اس کی ذائع نہیں ہوتی اور آپ چاہیں تو کوٹ لیں اور مسالوں میں ہم نے لیے ہیں ہسپے ذائقہ نمک، پیسا ہوا سکھا دھنیا، حلدی پاورڈر، ہسپے ذائقہ مرچ، کولونجی، زیرا اور تھوڑا سا گرم مسالہ اور گرم مسالہ جو ہے وہ ہم ابھی مسالہ بھونتے ہوئے بھی ڈالیں گے اور پھر بعد میں بھی شامل کریں گے اور ہم نے ادرک اور ہری مرچے بھی لی ہیں جو کٹ لی ہیں تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے گھی ڈال لیا ہے اور فریم کو آن کر لیا ہے تو اب ہم اس میں پیاس ڈال لیا ہے ہماری براؤن ہو رہی ہے اور اس میں ہم نے زیادہ پیاس نہیں ڈال لی، پیاس تھوڑی ڈال لی ہیں کیونکہ پھر دالوں میں مٹھاس آ جاتی ہے تو اس لئے ہم نے تھوڑی سی پیاس دیا ہے بھی کچھ ہوتی سی پیاس ہی وہ ہم نے کٹ دیا ہے تو یہ براؤن ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ڈالوں کو اچھی طرح دھونے کے بعد بھگو دیا ہے اور ایک بات اور کہ ڈالوں کو بہت اچھے طریقے سے دھوئیے کہ اس کا جو رنگ ہے وہ بلکل مزید پانی میں نہ نکلے دو تین پانیوں میں ڈالوں کو دھونا چاہیے تو اس طرح ڈال زیادہ مزے کی پکتی ہے ورنہ ڈالوں میں ایک عجیب کسن کی بچانت آتی ہے جو کیس کے ذائقے میں بھی فرق ڈالتی ہے پیاز براؤن ہوگی اب اس میں لرسن ڈال دیا ہے لرسن ڈال دیا ہے ہم نے اس میں اور اب ہم اس میں ٹیماتر بھی شامل کر دیتے ہیں اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک آسکتے بناتے ہوں اور ایک آسک سہ کھانا بناتے ہوں یعنی كلہ بھی نمう میںہ خیالاتوں کو دود ہیں اور میں ایک آسکتے کے سام بناتے ہیں پیادنہ میں داراً ہزارکیں Zapz nossos پ anyhow پبھینار ٹیمپ آسکر نمائکہ نے ایک آسکتے وبناتے ہم بیکناتے ہیں لیکن یہاں ہوتی ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ کنپرمائز کرتے ہیں مسالہ ہمیں اچھے پریچی سے بھوننا ہے جیسے کہ ہم روایتی طور پر بھونتے ہیں ہم اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ اپنے مسالے ڈال سکیں پانی ڈالنے سے ہوتا ہے کہ مسالے کی ہیں وہ جلتے نہیں ہیں یہ ہم مسالے شامل کریں گے سائے مسالے ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے بھوننے گے ہم تو لینا مسالہ بہت اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب ہم اس میں پانی شامل کر دیں گے پانی شامل کریں گے جتنے میں ڈال اچھی طریقے سے گل جائے اور جتنی ہم نے اس کو تھکنس کی رکھی ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے تو پانی ڈال دیا ہے اب جب یہ پانی میں بھول جائیں گے تو ہم اس میں ڈال ڈال دیں گے اب ہم اس میں ڈال ڈال دیں گے کوکر کو ہم نے بند کر دیا ہے اب ہم اس کو تقریباً دس منٹ کے لیے بند کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جب تک ہماری ڈال پپتی ہے ہم چاملوں کی تیاری کر لیتے ہیں یہ ہم نے چاملوں کو اچھی طرح ساف کرنے کے بعد دھو لیا ہے دو تین پانیوں میں اور بھگو دیا ہے اور اسی طرح لسن کو ہم نے چاپ کر لیا ہے زیرا لیا ہے ہم نے گھی ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیا ہے لسن ڈال دیا ہے لسن ڈال دیا ہے لسن ڈال ہو رہی ہے ہماری چھوڑی سی لسن کا کلر چینڈ ہوتا ہے تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے ہم تڑکے والے چاول بنا رہے ہیں زیرے والے یہ لاہوری دال چاول سٹائل ہے زیرہ ڈال دیا ہے ہم نے بہت اچھو ہزو آئی ہے ایک دم سے لسن ڈال زیرے کی اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے پانی ساتھی تین چمچ چائے والے جو ہے وہ نمک شامل کر دیں گے جو ہے وہ بلکل ٹھیک رہتا ہے تو پانی کا بھی اسی طرح ہے لیکن کچھ چاولوں کی کوالٹی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن نمک کا یہی رہے گا تو جب تک اس کو اُبال آتا ہے ہم اپنی دال کو دیکھ لیتے ہیں پھر اس میں چاول ڈال دیں گے پانی اُبالنا شروع ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں چاول ڈال دیں گے تو اب ہم اس کو دم لگا دیں گے تقریباً ہم پانچ سے آٹھ منٹ کا دم لگائیں گے اور فریم بلکل ہلکا کریں گے آپ کو تو پتہ ہے کہ دم کیسے لگایا جاتا ہے فریم ہم نے بلکل ہلکا کر دیا ہے آئیے دال ماشاءاللہ دال ہماری بہت ہی مزے دار کسن کی تیار ہو چکی ہے بڑا اچھا لوک آ رہا ہے خوشبو بہت اچھی ہے تو اب ہم اس میں تھوڑی سی ہری مرچے شامل کر دیں گے باقی ہم گارنش کے لیے رکھیں گے یہ ہم تھوڑی سی اور تھوڑی سی ادرک ملا رہے ہیں تاکہ یہ اس کا ذائقہ ادرک اور جو مرچ کا ہے وہ اس میں نکل جائے کیونکہ بلکل گارنش جب کیا جاتا ہے تو کوئی کھاتا ہے اور کوئی نہیں کھاتا لیکن جب دار میں ملا دیا جاتا ہے کسی سالن میں تو وہ اس کی غزائیت بھی آ جاتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی آ جاتا ہے تو یہ بات یاد رکھئے گا الحمدللہ چاول تیار ہو چکے ہیں دال بھی تیار ہے ہماری تو آئیے پیش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر الحمدللہ ہمارا شاندار قسم کا لنچ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے ہماری دال یہ دیکھئے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور چاول ہیں ساتھ میں ہم نے سرکے والی پیاز کٹی ہے جو کہ گرمی کے موسم میں آپ کو تحفظ بھی دے گی گرمی سے اور مزہ آزائقہ بھی ہوگا اس کا اور دھنیا پدینہ ہری مرچی اور لسن کی چٹنی ہم نے بنائی ہے جس میں دہی میں لالی ہے تو یہ ایک شاندار سا لنچ ہے بنائیے گا کمنٹس کر کے بتائیے گا لیکن میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور پھر ویڈیو کو بھی لائک کرنا مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی